آج ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے آپ گھر میں بیٹھے بٹھائیں اپنے ہزاروں پے کی بجت کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس اور ان چیزوں سے آپ اپنے بہت سی بجت کر سکتے ہیں اور ایزیلی ہر جگہ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو یہاں پا جی ماجزتے اگر ہم مارکر لڑکائیں گے تو کیا ہوگا اور نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا تو یہاں پا جی ہمارے پیارے ہمیں بیشتے ہیں کچھ گفت اور ان گفتوں میں کچھ خاص گفت ہوتے ہیں جیسے کہ فلاوروں کو کیسے لمبے عرصے تک آپ محفوظ کر سکتے ہیں اور بلکل ایسے فریش رکھ سکتے ہیں وہ بھی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ ہیلڈی ہوں گے ہیپی ہوں گے سب سے پہلے آپ کو نیا سال مبارک اللہ باگ آپ کو خوش رکھے جہاں رہیں آباد رہیں جو جائیں وہ آپ کو مل جائے حجت آپ کی پوری ہو جائز حجت ہر پوری ہو جن بیٹیوں کی بچیوں کی بیٹ بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کی شادی ہو جائے اور جن بھائیوں کے روزگار نہیں لگ رہے ان کو روزگار مل جائیں جی میری آپ کی بہن کی آپ سب کے لیے دعائیں یہاں پہ جی میرے پاس ماجز اکثر ہم ماجز غلط جگہ سے کھول لیتے ہیں اور مثالے والی جگہ پر ہم ہاتھ لگا لیتے ہیں ہاتھ لگانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ماجز خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح مارکل کا نشان لگا دیں جہاں مثالے والی سائیڈ ہے تو وہ جگہ آپ نے ہی کھولا کریں یہاں سے آپ کھولیں گے نیچی تیلیوں والی جگہ تو یہاں پر آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کی ماجز لمبے عرصے ترچہ لے گی اور پرشان بھی نہیں ہوگی ٹپس نمبر دو بھی بہت کام کی ٹپس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پتی ہم ضائع کر دیتے ہیں چائے کے بعد ہی میں نے آپ کو زوم کر کے بتائیے میں نے سکا دی ہے سوکی ہوئی پتی ہے جب ہم چائے سے نکالتے تو اس میں پانی ڈال کے اس کو چھان لیتے ہیں پھر اس کو دھوکے دوب پر رکھ لیتے ہیں پھر اس طرح جی انڈے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں تو یہ بہت زبردار سا فورٹی لائزر پودوں کے لیے بن جاتا ہے جن لوگوں کو بھی پودوں کا شوق ہے اور پودوں کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے اور سب لوگوں کی گھر میں پودے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے گھر میں ہی جو انڈے بائلڈ ہوتے ہیں جو انڈے آپ جو ہیں فرائی کرتے ہیں ان انڈوں کو دھوکے دوب پر رکھ دیا کریں دس پندرہ دن دوبے اسی پڑے رہتے ہیں تو یہ انڈے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے آپ ان کے ساتھ ٹچ کرتے ہو تو یہ اس طرح بن جاتے ہیں تو چلے چلتے ہیں اپنی گیلی کی طرف اور یہ فورٹی لائزر جو ہم یہ بنائے ہیں اپنے پودوں کو لش کرین کرنے کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے ان کے اوپر فلاورز آئیں مزید اس کے لیے اور ان کی گروت کے لیے آپ اپنے پودوں کی مٹی کے اوپر ڈال دیا کریں تو ان کا بھی خیال اکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ذرہ سے مرجا جاتے ہیں تو ہمارا دل بھی جو ہے نہ مرجا جاتا ہے مجھے تو یہ بہت پسند ہے چلتے ہیں ہمیں ٹپس نمبر تھری کی طرف اپنی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جانا مانا پھول جانوں ہماری طرف سے کہتے ہیں آپ کی طرف سے کیا کہتے ہیں آپ ضرور بتائیے گا تو یہ جب بھی ہم لاتے ہیں یہ خراب ہو جاتا ہے اکثر بچیاں جانوں لگا رہی ہوتی ہیں تو گیلی جگہ جانوں مار دیتی ہیں جانوں کا رنگ ابھی جو ہے نہ سنیرہ سے ہے گولڈن سے ہے اس وقت کالا پڑ جاتا ہے اس کو سکانے کے لیے آپ نے اس طرح کیچر لے لینی ہے جو کیچر آپ اپنے کپڑوں پہ لگا دی ہیں وہی کیچر آپ نے لے لینی ہے تو یہاں پر لے لے کے کیچر آپ نے ان کے اوپر ایک ایک پارٹس کر کے جہاں جہاں سے گیلہ ہوا ہے وہاں وہاں سے بھی آپ نے اس طرح کیچرز لگا لینی ہے اور کیچرز لگا کے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے دھوپ پہ رکھ دینا ہے دھوپ پہ آپ دو تین گھنٹے رکھیں گی یہ جانوں آپ کا ویسے کا ویسا خوبصورت اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور سوپ بھی جائے گا پھر آپ دوبارہ سے اس کو جانوں کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ جانوں بہت نازک ہوتے ہیں اسی وجہ سے جو ہے نا ان کی کیر بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے ٹپس نمبر کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم پھول گئی چلتے ہیں اگری ٹپس کی طرف تو یہاں پر جی ہمارے پاس اس طرح کینچیاں اور میل کٹر پڑے رہتے ہیں ادھر ادھر گھر میں پانچ چھے ہوتے ہیں لیکن جب ڈھوننے پہ لگو جمعہ والے دن تو ایک بھی نہیں ہوتا تو ہمیں بڑی افوج ہوتی ہیں نا تکلیف ہوتی ہے ادھر ادھر ڈھونتے ہیں اور پریشر بھی ہو رہا ہوتا ہے پیچھے سے آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلتی جلتی دو بھائی ابو جان سب تو اس سب سے بچنے کے لیے تکلیف سے بچنے کے لیے ایک اس طرح کا لیلیں ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ اس طرح کا اکلے لے لے اور اس کے اندر پر رو دیں اور دیکھیں میرے پاس یہ چین ہے میں نے ایک نیکلس لائے تھا اس کے ساتھ لگی تھی نیکلس تو پین پین کی پرانہ ہوگی خراب ہوگی چین میرے پاس پڑی رہی تو آج مجھے یہ کام آگئی ہے ہم اس کو ہنگلائز کرنے کے لیے چین بھی اس کنڈے کے ساتھ لگا لیں گی یہ دیکھیں جی اب آپ اس کو کہیں بھی ہنگر کے ساتھ لٹکا دیں کیل کے ساتھ لٹکا دیں دروازے کی پیچھے لٹکا دیں یہ بڑے کام کی جو ہے نا ٹرکس ہوتے ہیں یہ آپ کو ملے گا آپ اس کو اتار کے بھی جو ہے یوز کر سکتی ہیں نیل کٹر کو ان کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے اگر اتنا وزنیاں آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ چیز آپ اس طرح نکالیں واپس ڈالیں اور اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر واپس رکھیں سب سے اچھی بات ہوتی ہے ہر چیز کو اپنی جگہ پر دوبارہ واپس رکھنا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتنا خوبصورت سا نیکلس ہے نیکلس کسی اچھا نہیں لگتا ہے شادی بیعوں میں جاؤ تو یہی نیکلس ہمارے لئے مسئیبت بن جاتے ہیں تو اب میری بہنیں جائیں گی شادی بیعوں پر آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ سب نیکلس پہن کے جا سکیں گی اکثر بیعوں کے کان پیچھے سے جو ہوتے نا بلکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں بھاری بھاری برگم نیکلس پہن کے ان کے جو ہے نا شادی کے بعد کان کٹ جاتے ہیں چھر جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو نیکلس نہیں پہن سکتی جی یہ جو ہے نا ہمارے پاس سنی پلاسٹ یہ صرف زخموں کے لئے نہیں ہے یہ ان چیزوں کے لئے بھی آج میں آپ کو پتاؤں گی کہ سنی پلاسٹ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سنی پلاسٹ لے لیا اور یہ جو ہوتا ہے نا اس کا یہ والا جو حصہ ہوتا ہے نا یہ بہت مضبوط ہوتا ہے یہ آپ نے میرے پاس ایسا بندہ کوئی نہیں ہے جو میں آپ کو اس کو لگا کے بتاؤں آپ نے آپ یہاں سے کٹ لینا ہے اور جس بندے کے بھی کان جو ہے نا چھیرے ہوئے ہیں یعنی کہ زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو اس کو آپ نے چھوٹا سا بنا کے اس کے کان کے اوپر لگا لینا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں نا آپ نے اس طرح اس کو کٹنا ہے کٹ کے اور آپ چتنے بھی بھاری برگم بندے کانٹے جومر پہننا چاہیں تو سب کچھ آپ پہن سکتی ہیں اب آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے سٹوپر اتار لینا ہے اس جمکے کا سٹوپر آپ اتار لیں اور اس کو یہاں پر آپ نے جہاں پر آپ نے اس کے کان میں ڈال لیں جن کے کان کٹے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو لگا کے تو اس کے کان کے اندر ڈال لینا ہے کان کے اندر ڈال لنے کے بعد جو اضافی نظر آئی وہ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے تاکہ بھرا نہ لگے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اتنے اچھے سیٹ پہنے پہننا بھی بہت ضروری ہوتے ہیں اور ہم سیٹ اس وجہ سے نہیں پہن سکتے کہ ہمارا کان خراب ہوا ہوا ہے تو آپ اس طرح ٹوپس لگائیں گی اور یہ اس ٹوپر لگا دیا اپنوں کی باہر والوں کی شادی اٹینٹ کر پائیں گی تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ٹپس بہت بھی پسند آئے گی تو سنی پریشت کے کمال آپ کو تو پتہ چل چکے ہوں گے تو یہاں پر جی ہمارے پاس ہے پیٹس پیٹس سے پیٹس میل دور جو ہوتی ہے بہت ہمارے کام آتا ہے ٹھیک ہے بہت فالتو جو آپ کے پاس رہ جاتے ہیں جو چپکتے نہیں ہیں پھینکنے کے لائک ہوتے ہیں تو اس طرح آپ لے لیا کریں اور ان کی جو سائڈوں والے سے آپ نے کاٹ لینے اکثر آپ نے دیکھو گا آپ کے کپڑے دونے والی باسکٹ یا آپ کی بستروں والی علماریاں گرم کپڑے والی علماریاں جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک خاص قسم کی سمیل آناشو ہو جاتی تو سمیل کو بگانے کے لیے میں تو یہ یوز کرتی ہوں میں تو باسکٹ میں بھی لگا دیتی ہوں جو مجھے فیوریٹ اپنی پسند کی مجھے لگتی ہے اتر جو بہت سٹرونگ ہوتی ہے یا پرفیوم تو میں وہ ان کے ساتھ لگاتی ہوں اور آسانی سے ان کو چپکا دیتی ہوں اور جب وہ پرفیوم کی خوشبو چلی جاتی ہے یا اتر کی خوشبو چلی جاتی ہے تو میں دوبارہ ان کے ساتھ اس کو لگا دیتی ہوں کوئی بھی فیوریٹ لگا سکتے ہیں آئی ہوب ساری ٹپس این ٹرکس آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو ہمارے چینل کو آپ سے میری ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا تو بلکل بھی نہ پھولا کریں آپ کی طرف سے ہمارے لیے سپیشل محبت اور پیار ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے دو پیس کر لی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پیس اتر بھی ہے میرے پیس پرفیوم بھی ہے دونوں کی خوشبو دو بہت ہی پیاری ہے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ایک پر میں اتر لگا لوں گی بہت ساری ٹھیک ہے اور ایک پر میں لگا دوں گی جی پرفیوم ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم نے لگانا کیسا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ ہم نے اس کو یہاں پر لگا دیا ان دونوں پر لگا دیا اب چلتے ہیں ہم اپنی علماری کی طرف علماری کی کپڑے بچوں نے سیٹنگ کچھ خراب کی ہوئی ہے اور میں اکیلی ہوں میں نے سارے گھر کا کام دیکھنا ہوتا ہے تو یہ میں انشاءاللہ ایک دن تے اس نے میں سیٹنگ بھی کر دوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بیلے سے بھی لگا ہوا ہے میں نے آپ کو پھر بتایا تو یہ سارے کپڑے جو ہے نا اوپر نیچے انہوں نے کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ایک جو ہے باعث کے وارڈ میں لگا دیں اور ایک یہاں پر جی میرے جو ہے کپڑے ٹانکے ہوئیں یہاں پر ایک آپ لگا دیں آپ یقین کریں جیسی آپ کی آپ علماری کھولیں گے نا تو یہ آپ کو ویلکم کرے گی ایک خوبصورت سی فریکنس آئی اوپس آئی ٹریک سینٹرک سب کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ